موسیقی جنوبی زلہ انتنا کا بیج بہارہ کئی دہائی سے کرکٹ کے بیٹ برانے کی سنت سے منسلک ہے یہاں کے اکثر و بیشتر لوگ اس کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے ریاستی حکومت نے پہلے ہی سرینگر جمہو قومی شہرہ پر موجود سنگم سے لے کر آونتی پورا علاقے کو بیٹ مینیفیکشنگ کے لیے سنتی زون قرار دیا ہے لیکن سنتی زون ہونے کے باوجود جو فوائد ملنے چاہیے وہ انہیں حاصل نہیں ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں اوقات کار کے دوران اگر کسی مزدور کو چوٹ آتی ہے تو اسے مرہم پٹی کرنے کے لیے آٹھ کلومیٹر تور بیج بیادہ اسپتال کا روک کرنا پڑتا ہے علاقے میں طبی سہولیات کے فقدان کے باعث انہیں قید قطعوں کا سامنا ہے ہمارا ایریا ہے انڈریشنرل زون ہے بیٹ کے حوالے سے بہت منیفیکشنگ کا کام ہو رہا ہے لیکن کبھی ہمارے لیبر کو چوٹ آ رہی ہے ہمارے پلینر پر یا آ رہے پر تو ہمیں یہاں سے بیج بیارہ جانا پڑتا ہے اس لیبر کو لے جانے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری روکویسٹ کی ہے ہمیں یہاں سے پہلے کر یہاں تک ہمیں ایک ڈسپنسیری کا اسٹیبلش کی جائے تاکہ ہماری جو مشکلات ان کا ازالہ ہو سکے اپیل یہی ہے ڈسپنسیریشن سے جو ہماری مشکلات ہیں وہ ان کا جلد سے جلد ازالہ ہو جائے اور ہماری مشکلات میں آسانی ہو جائے ہیلتھ وائیرہ پریابلیم شکسن ہاتھ وہیں ڈسپنسیریشن بائش پی بیمار ہاتھ زنان مہنی بے بزرگ پی بیمار ہاتھ عواضہ کارہ کارہ م ہوگا ڈسپنسیریشن 싶ود گوشین گاہ ای ٹی وی بھارت نے جب فون پر یہ مسئلہ زلہ انتنا کے چیح میڈیکل آفیسر مختار احمد شاہ کی نوٹس ملایا تو انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت علاقے کا جائزہ لے گا اور آبادی کے لحاظ سے علاقے میں فرسٹ ایڈ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گا بیش بیہڑا سے گزالہ نصار کی رپورٹ